ہیلو گیل سر کنڈو سپیشل ایڈیوکیشن نمشکار دوستو سواکت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل ایڈیوکیشن سو جیسا کہ آپ لوگ اپنی موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہو پنجاب ریانہ ہائی کورٹ سے ریلیڈڈ آپ لوگ کے لیے ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں میں جیسا کہ آپ لوگ کے ڈیلی کمنٹ آ رہے تھے سو دوستو اس سیریز میں آپ کو کمپلیٹ لاسٹ سکس منٹس کے کرنٹ افیر اور ایسے کرنٹ افیر جو کی آپ کے ایکزام کے پانٹ آف یو سے بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے وہ میں آپ لوگ کو کور کراؤں گا اور میں منتھ وائز سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے تو آج کیسے ویڈیو میں یہ آپ کا پارٹ ون ہوگا اور آج کیسے ویڈیو میں جو منتھ ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں وہ ہے آپ لوگ کا اگست منتھ ٹھیک ہے پہلے اگست منتھ کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد کسی دوسرے منتھ پہ ہم لوگ موف کرے گے اور آج کا پارٹ نمبر ون ہوگا اس کے علاوہ سیریز چلتی رہے گی پارٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ فیفتھ اینڈ سو اون تو اگر آپ لوگ چینل پر پہلی برز ریٹ کر رہے ہو اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا then please do subscribe the channel also press the bell icon so you can get all the latest updates from our channel تو چلی دوستو اب ہم start کرتا ہے بینہ کوئی time waste کیے so pdf file آپ لوگ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہو and start کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی information share کرتا ہوں آپ سبھی کے لیٹ کے ساتھ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ کا جو first part gk کا وہ تو آپ لوگ complete کر لوگے english part بھی آپ لوگ کہیں نہ کہیں سے آپ اگر آپ کسی بھی competitive exam کی تیاری کر رہے ہو یہ دونوں part easily آپ لوگ کی ہو جائے گے جو most important part آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا descriptive part ٹھیک ہے تو descriptive part میں آپ کا essay writing آئے گا letter writing آئے گا pressy writing آئے گا and آپ لوگ کا translation آئے گا تو descriptive کی book download کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو نہیں تو الگ الگ صرف essay writing download کرنا چاہتے ہو تو 60 essay ملے گئے آپ کو current affairs پر only current affairs پر جو current میں topics are like ajadi ka amrit mootsav e vehicles ہو گیا ابھی single use plastic پر بین لگایا تو ایسے current topics پر اگر آپ لوگ essay download کرنا چاہو تو 60 ایسے آپ کو نیچے description box میں link دیا ہوئے جا کے download کر سکتے ہو ایسے ہی letter writing اور 50 plus pressy writing translation writing آپ لوگ کو مل جائے گے link دیا ہوئے آپ لوگ جا کر چیک کر لینا صحیح لگے تو آپ لوگ download کر سکتے ہو تو چلیے آج کے first question سے ہم لوگ start کرتے ہیں پہلا question ہے which state held the most number of sitting of the state assembly in 2022 so یہ کون سے state میں ہے تو یہ ہے آپ کا kerala state assembly میں سب سے زیادہ سٹے کون سے state میں ہوتی ہے وہ kerala میں ہوتی ہے so option number b is your right answer اگلا ہے آپ کا second question revamped distribution sector scheme which was recently launched implemented by the which union ministry کہنے کا مطلب ہے جو scheme revamped distribution sector scheme یہ scheme کون سی union ministry نے launch کی ہے so اس کا جو right answer ہے وہ union ministry of power option number a is your right answer اگلا question آپ کے سامنے پیچی wildlife century where a new dam selfie species was supported is in which state so اس کا جو right answer ہے وہ ہے option number b kerala جتنے بھی question لے کر آئے ہوں وہ میں چھانٹ کر لائے ہوں سارے question ایک ایک question آپ لوگ کا important ہے fall to question میں پہلے ہی نہیں لائے آپ کے لیے اگلا question آپ لوگ کے سامنے ہے logistic data bank ڈی بھی اس کو important mark کر لینا which was seen in news is associated with which ministry so اس کا جو right answer ہے وہ ہے option number b ministry of commerce and industry so اس کے minister کون ہے یہ آپ کو comment box میں لکھ کر بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوگ تک lake the largest fresh water lake in india is located in which state تو لوگ تک جو lake ہے جو سب سے زیادہ fresh water lake ہے انڈیا میں وہ کہاں پر ہے کون سے state میں رہے سو میں options repeat نہیں کر رہا کسی بھی question میں تو اس سے زیادہ time waste ہوگا سو اس کا جو right answer ہوا ہے option number b money poor اگلا question آپ کے سامنے ہے who has been named as the new md and ceo of the national stock exchange nse کے نئے md ceo کون بنے ہے اس کو important mark کر لینا اور اس کا جو right answer ہوا ہے آشیش چوہان option number a is your right answer the craft village scheme is an initiative of which union ministry تو craft village scheme کونسی union ministry کا initiative ہے تو یہ ہے آپ کا union ministry of textile textile minister کون ہے اس کا بھی comment box میں آپ کو انصر دینا ہے 8th question ہے آپ کا چہہبار port which was seen in the news is located in which country so یہ ہے آپ کا ایران میں یہ بہت important ہے کافی time سے news میں بھی رہا ہے یہ topic تو اس کو mark کر لینا important اگلا ہے آپ کا which state is the venue of the india oman joint joint military ڈل ال نجح تو military exercise سے ایک نائے question definitely exam میں پوچھا جاتا تو انہوں نے پوچھا جو military exercise ہے india اور oman کے بیچے ہوتی ہے جس کا نام ہے ال نجح تو یہ کون سے state میں ہوئی ہے اس کا وینیو کیا ہے تو اس کا جو رائٹن صرف راجستان option number b اگلا ہے who is the head of the task force recently set up by the center to monitor monkey pox situation in india تو india میں جو monkey pox situation ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کون سی task force center کے دورہ بنائی گئی ہے اس کا جو رائٹن site allocated in which state تو راکھی گھڑی کون سے state میں ہے تو یہ ہے آپ لوگ کے ہریانہ میں option number a is the right answer اس کو important mark کر لینا which ministry is associated with the weapon of mass destruction and their delivery system amendment bill 2022 اس کو بھی most important mark کر لینا سو اس کا جو رائٹن سر ہے وہ option number c ministry of external affair اور external affair کے منسٹر کون ہے وہ آپ کو نیچے لکھ کر بتانا ہے کمنٹ کرنا ہے اگلا ہے 30 number question اچنتا چولی who cleans gold medal for the india in the commonwealth games 2022 is associated with which sport سو اس کوشن میں میری بات جہاں سے سنو commonwealth game میں جتنے بھی gold medal جتے ہیں جس نے بھی gold medal جتنے ہیں جس category میں gold medal جتتے ہیں وہ سب آپ کو یاد کرنا ہے اگر آپ کہو کہ میں ایک separate video بنا دوں ہوا with tricks tricks کے تھو آپ لوگ کیسے یاد کر سکتے ہو اگر کمنٹ کرو گے جہاں سے زیادہ کمنٹ آئے تو definitely یہ والی میں ویڈیو بناوں گا اور definitely exam میں ایک نا ایک کوشن آپ کے exam میں جرور بنے گا اس commonwealth game سے related سو جرور اس کو اچھے سے کر لینا نہیں تو کہو گے میں trick بنا کے آپ لوگ کو یاد کروا دوں گا سو اس کا جو رائٹن سر ہے دوستو وہ ہے option number a weight lifting اگلا ہے what is the when is the muslim women's right day so muslim women's right day ہے وہ آپ کا ایک اگست کو منایا جاتا ہے اگلا کوشن ہے which state last question but not the list which state sign an mou with the niti ayok for enhancement for the of the learning outcome of student تو کون سے state نے niti ayok کے ساتھ sign کیا ہے اس کا جو right answer ہے وہ option number b arunachal پردیش سو یہ تھے آج کے 15 question اس کی answer یہاں پر دے رکھے اگر آپ اس کی pdf ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو تو لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دیا ڈاؤنلوڈ کر لینا and ڈسکرپی پارٹ کے لیے essay writing letter writing پریسی writing کچھ بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دیکھ یاودoraعتقد کو ڈسکرپی پارٹ اور کوئی ڈاؤنلوڈ ہو تو ضرور بتانا دے نیو